اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں ہوں نتاشا وقاس آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی سمپل سی ہے سب سے پہلے میں نے فجر کا ٹائم کے بعد جو صبح کے سینز تھے وہ ریکارڈ کیے تھے جو کہ بہت ہی پیارے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت صبح بنائی ہے چڑیوں کی چہہاہٹ اور اتنا پیارا سینز تھا وہ میں نے ریکارڈ کیا تھا آپ لوگوں کا سنیں گے تو ایک دم دماغ سکون آ جائے گا اس کے بعد ایک لیڈی ہے جو گھر بیٹھ کے فروزن فوڈ سیل کرتی ہے تو ان سے میں نے کھانا آرڈ کیا تھا جو کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے پاس کلپ پڑا ہوا تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کہ میں نے کیا مگوایا تھا ان سے تو وہ میں نے اس ویڈیو میں شیئر کیا ہے اور یہ کھانا میں نے خود آرڈ کیا تھا اپنے پیسوں سے آج سے تقریبا دو یا تین ہفتے پہلے لیکن کلپ ریکارڈ ہوئے تھا کیونکہ میں نے انسٹرگرام پہ سٹوری شیئر کی تھی تو وہ گھر بیٹھ کے اپنے شور کی ہیلپ کر رہی ہے کس طریقے سے وہ آپ لوگ دیکھے گا اس ویڈیو میں چلیں آپ لوگ ویڈیو دیکھ کر آئے باقی کی باتیں میں آپ سے تب کرتی ہوں بچی بھی جو روٹی ہیں اس کو چورا کر کے بھی فجر کی نماز کے بعد یہ صبح کی ٹائم چڑی آتی ہیں تو یہ کچن کے وینڈو کھول کے یہاں پہ رکھ دیتی ہوں اس سے بھوکی چڑی آئے آج کل ڈیتھ ہو رہی ہے جن کے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پر ان میں مر رہے ہیں بھوک سے تو رہاز میں ابھی وہ دیکھیں اوپر اوڑ رہی ہیں کیونکہ میں دو تین دن سے رکھ رہی تو ان لوگ کو پتہ ہے کہ اب یہ رکھے گی تو بھی اوپر اوڑ رہی ہیں آپ کو شاید نظر آ رہی ہوں کیمرے میں پتہ نہیں نظر آ رہی خیر میں تو روٹیاں رکھ دیتی ہوں ان کے لیے یہاں پہ تو دیکھنا ہی ساری کھا جائیں گی اب میں نے تھوڑی سی چورا کر دی ابھی میں اور کر رہی ہوں اور یہاں کھٹکی برخ دوں گی تو یہ ساری کھا جائیں گی چڑی آپ لوگ بھی رکھا کریں آج میں ان کے لیے آواز آ رہی ہے آپ لوگ اب یہ گھوم رہی ہے روٹی رکھے گی نظر آئیے یہ دیکھیں یہ روٹی میں نے رکھ دیا ان لوگوں کے لیے ابھی آ کے کھا جائیں گی اب ونڈوں میں بند کر دوں گی نہ پھر آئیں گے اب ونڈوں کھلی رہی نہ پھر یہ نہیں ہے یہ بھی اوپر اوڑ رہی ہے نہ بھی آ جائیں گی یہ نیچے تو میں ونڈوں بند کرنے لگی ہوں واپس سے وہ پرفیو کی وجہ سے نکل لی رہے گھروں سے باہر تو پرندے جو ہے نا وہ بھوک مر رہے ہیں بھوکے تو میں نے کھڑکے بند کر دیا چائے بنا رہے ہوں پانی میں نے اوپال لیا ہے اب پتی اٹ کروں گے اس کے اندر اور اتنی مزے کی خوشوہ آئے گی نا پورے گھر میں چائے کی پتی کہ جب یہ اوپال آئے گا اس کے اندر اور جب تھوڑی سی خطکی آ جائے گی پھر اس میں میں ڈال دوں گی دودھ اور اب میں بناتی ہوں پراتھیں ساتھ ساتھ ناشتے کے لیے برطن شرطن دھوکے پھری ہو گئی ہوئے ہیں اب اس کے اندر اٹ کروں گی چینی کیونکہ بلاج بھی پیتا ہے چائے تو پھر میں اس لئے چائے جو ہے وہ زیادہ بناتی ہوں چار کب بناتے تھے پہلے اب پانچ بناتی ہوں تو چینی بھی پانچ امر ڈالوں گی اسے حساب سے اب میں سمیٹ کروں گی دودھ اور دودھ میں نے بال کے چھان لیا ہے تو دودھ ڈالتی ہوں آٹا بھی گون لیا آٹا مجھے روز فریش گوننا پڑتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ تھے کہ اتنے آٹا گونتی ہوں کہ وہ دن میں ختم ہو جائے تو بس اب اس کے اندر میں دودھ ڈال دیوں چائے کے اندر پھر دیکھتی ہوں اور اور ضربت ہوئی تو اور ڈال دوں گی چائے جو ہے نا ہم تھوڑی سی نا پتلی پیتے ہیں زیادہ دودھ والی چائے ہمیں چھن لگتی پتی تیز ہو اور دودھ کام ہو یہ رات کو میں نے کیک سیٹ نکالا تھا جو کیک بنایا تھا اس کے لیے اور ہمیں یہ واش کر دیا ڈرائے ہو گیا تو واپس رکھنے لگی مجھے دادہ ہمیں ڈال کے اوپر ہم نے کھانا اوٹر کیا ہے میرے ایریا میں ہی رہتی ہیں ایک لڑکی وہ گھر پہ بیٹھ کے کوککنگ ہو گیا کرتی ہیں اپنے ہزبن کو سپورٹ کرنے کے لیے تو یہ کافتا ہے وکاس کوفتے ہوتا ہے نا یہ کوفتوں کا بڑا بھائی کافتا یہ تھوڑے سے لمبے لمبے ہوتا ہے ان کا سالنڈ بنتا ہے یہ فروزین ہے میں ان کا سالنڈ بناوں گی نا شور بے یا گریوی کے ساتھ تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ہے میلی چپل کباب اور یہ بھی میں بنانے لگیوں روٹی کے ساتھ چولا جو میں نے اپن کیا ہوئے ٹھہریں بند کر دوں کھولیں یہ اس لیے کہیں بھی میں فرائے کر رکھتا ہوں ہم اکاس کو کیننز والا کو پسند نہیں آتے یہ والا دیکھیں یہ گھر والا ہے نا وہ سافت وہ کہتے ہیں سافت یہ فنگر نگٹس ہیں یہ مجھے نہیں کہ وہ منگوانے تھے یہ کیننز سے نگٹس ہیں ان سے اچھے ہوں کیننز کے بچے دکھان لیتے ہیں یہ تھوڑے سے نظم ہوگئے کیونکہ فروزن فوڈ ہے ڈیمینڈ کو رکھتی ہوں فریش کرنے تاکہ فریز ہو جائے اور یہ پورے ڈیل تھی بارہ مینی سیکھ کباب یہ ہیں مینی سیکھ کباب چھوٹے چھوٹے سیکھ کباب چلے دوسری چیز دکھائیں گھر کا سافترہ کھانا پھندرہ سو روپے میں وہ والے نگٹس یہ جو راؤن میں جو ریٹل ہوتے اور یہ کوفتاز کتر ٹائم ہوگیا میں نے کوفتے نہیں بنایا چلے ہم اسی سے بناوں گے یہ کوفتے ہیں سالن بناؤں گے تو دکھاؤں گے ابھی میں بنا رہی ہوں چپل کباب ساتھ میں روٹیاں اور میں نے بلکل ڈیم کھول دی ہے اور روٹی بنا دی ہوں آٹا گوندا ہوا ہے چکلا بیلن نکال لوں میں اس کو پھر ساف کر چکلا بیلن ساف کر لیا ہے اب میں نے نکالنا ہے خوشکا بچوں نے آٹے کی بوریاں اس میں ڈالنا تھا آٹا ٹلکھی آلموسٹ مک گئی ہے جو آٹے والی ہوتی ہے چلے پہلے میں آٹا اس میں ڈال لوں اس کے بعد آٹا نکالتی ہوں آٹا میں نے چھان کے سارا ڈال دیا ہے ڈبے کے اندر اس میں سمجھ لوں گی خوشکا کبھی کبار میں ایسے کرتی ہوں سارا چھان لیتی ہوں کبھی کبار نہیں بھی چھانتی چھان لیتی ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائم کے اوپر تو یہ میں نے واپس ڈال دیا ہے اس ٹرینر جو چھلیاں آٹا چھاننے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک برکر ڈالے ڈبے بند ہو گئی اب ہم روٹیاں بناتے ہیں ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکل ہلکی آنچ پہ رکھیوں ہیے میں نے فرائے کرنے کے لئے بتائیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنی آنچ پہ فرائے نہیں کرتے یا کم گھی میں فرائے کرتے ہیں تو میں تو اسے فرائے کرتی ہوں کیونکہ یہ لوگ ایسے کھاتے ہیں سائی زیادہ سارے گھی میں آئیل میں فرائے کرنا اور یہ جو آئل ہے یہ جو آئل ہے یہ جو آئل ہے یہ جو آئل ہے ایوہ کا آئل ہے میں آٹا چھانا ہے چلیں ہمیں روٹیاں بناتا ہوں بلکل ڈیم آج پہ جب فرائے ہو جائیں گے میں اس کو جو چھلی ہوتی ہے اس میں ڈال کے چھوڑ دوں گی اس سے آئل وغیرہ جی طرح ہوتا ہے اس کا نیچڑ جاتا ہے بغیر آئل کے پھر یہ فرائے بھی ہو جاتی ہیں مزے کی لگتی ہیں آئل بھی نہیں ہوتا ساتھا کہ کیچپ اٹھری والی چٹ نہیں دوں گی چلیں ہمیں روٹیاں بناتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں دھل گئے ہیں میرے اب میں انکون کے ٹھکانے پہ پہنچاتی ہوں اس کو کھالی کرتی ہوں باسکٹ کو ساتھا چپس فرائے ہونے کے لئے رکھیں ہیں میں نے تاکہ روٹی کے ساتھ چپس بھی کھالیں تو میرے میاں صاف خوش ہو جائیں گے اور باقی یہ میں سٹینڈ کھالی کرتی ہوں ان کو اپنی جگہ پہ پہ پہنچاتی ہوں جہاں جہاں پہنچانا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی نظاریں گیزر کے سل ختم ہوئے تھے وہ بھی چینج کروایا ہے آج میں نے خود کیا ہے بلکہ یہاں سے چینج ہو جاتے ہیں یہ گیزر اس کو آئے ہوئے آئی تنک پانچ سال ہو چکے ہیں تو ابھی بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ٹھیک ہے ابھی میں اس کو صاف کرتی ہوں گندہ ہوا ہوا ہے میں نے نیس گیس کا لیا تھا اب مجھے نہیں پتا کہ اب اس میں یہ والا آتا ہے کہ نہیں آتا اور یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظرے بات سے بچائے ابھی تک ایس ڈیٹی سے جب بھی چیز لینا تو یہ مت کھا کریں تھوڑے سی پیس سے بچانے کی چکر میں تھوڑی سی ہلکی کوالٹی لے لیں نہیں ہمیشہ چیز اچھی لیا کریں تھوڑا روک کے لیا کریں جس میں روک روک کے چیزیں بناتی ہوں آپ لوگ بھی ایسے ہی کیا کریں تو جی روٹی تیار ہو گئی ہے کھانا تیار ہو گیا چپس کے لئے چلی گارلک چلی گارلک اچھی لگتی ہے مجھے شنگریلا کی اچھی لگتی ہے نیشنل کی مائونیز اچھی لگتی ہے اور شنگریلا کی چلی گارلک کیونکہ یہ چھوڑی سی پتلی ہوتی ہے تو روٹی کے ساتھ کھائے جاتی ہے روٹی چیپ سموسے جس کے ساتھ مرضی خالوں جو ٹھک ہوتی ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تو چلیں روٹی کھاتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی اچھی بھی لگی ہوگی تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل سب مجھے میسیجز کر رہے تھے کہ یوٹیوب کا چینل بنانا یوٹیوب کا چینل بنانا ہے یوٹیوب سے جو ارننگ ہے وہ واقعہ میں ہی اچھی ہے لیکن بہت زیادہ سٹرگل چاہیے ہوتی ہے آپ کو اس چیز کے لیے مجھے اب دو سال ہو گئے یوٹیوب کا کام کرتے ہوئے تو اس سے بھی ریلیٹڈ میں ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ چینل کیسے بناتے ہیں اپنے ہزمنڈ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ لیڈی جو ہے وہ گھر بیٹھ کے فوڈز وغیرہ بناتی ہے اور ماشاء اللہ ان کی ڈیل اتنی سیل ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے کہ اکثر مجھے کوئی ڈیل چاہیے ہوتی ہے اور بھی لگاتی ہے نا پوسٹ ان کی ڈیل سیل ہو جاتی ہے کیونکہ ایمانداری سے کام کریں نیت صاف ہوگی تو اللہ پاک خود آپ کے لئے آسانیہ کرے گا آپ لوگ ایمانداری سے کام کریں اور اللہ کے اوپر چھوڑ دیں اللہ پاک آپ کو خود عجر دے گا جو سب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے چینل کیسے گروہ کیا یا سبسکرائبر کیسے آیا یا ویوز کیسے آیا یقین کریں میں نے کبھی کسی سے شاؤٹ آٹ نہیں مانگا میں نے کبھی کوئی جسے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں یوٹیوب پر ویڈیوز کے نیچے یا کچھ اور یا کہیں لنک جا کے پوسٹ کرنا یا کہیں گروپ میں لنک پوسٹ کرنا میں نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کیا میں ویڈیوز بناتی رہی ہوں میں نے ایمانداری سے اپنا کام کیا میں نے کبھی کوئی غلط چیز شیئر نہیں کی میں خود چیزیں اپنے پر چیک کرتی تھی لوگوں پر چیک کرتی تھی پھر ریزلٹ شیئر کرتی تھی اور جب آپ ایمانداری سے کام کرتے ہیں میں نے بہت ہار وقت دیا ہے بہت زیادہ کہ میں پوری پوری راج جا کے ویڈیوز بناتی تھی بچوں کے ساتھ پرگننسی میں آپریشن کے بعد ایوین کے بھاج کی پرگننسی میں میری ڈاکٹر نے بیڈریسٹ کا بتایا ہوا تھا اور یوٹیوب ایسا ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ایک ہفتے بھی ویڈیوز نہیں ڈالتے ہیں تو آپ کے ویوز خراب جاتے ہیں جیسا کہ میرے ساتھ بھاج کی پرگننسی میں ہوا تھا کہ بھاج کی پرگننسی میں ڈیلیوری سے دو تیر مہینے پہلے میں ویڈیوز نہیں ڈال سکی تھی تو میرے ویوز خراب ہو گئے تھے کہ میرے ساٹھ ہزار سبسکرائبر تھے تب اور میرے ویوز آتے تھے تین ہزار یا چار ہزار تو جو آپ لوگ کہتے ہو نا کہ اب آرام کر لو ویڈیو نے ڈالا تو یہ یوٹیوب ایسا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے جتنی مرضی آپ کے تک بھی خراب ہو آپ نے پنکچول رہنا ہے آپ نے پنکچول ویڈیوز ڈالنی ہمارنا ویوز خراب ہو جاتے ہیں آپ کے سبسکرائبر فریز ہو جاتے ہیں اور آپ کے ویڈیوز کی نوٹفیکشن نہیں جاتی ان کو اور اسی وجہ سے ویڈیوز نہیں آتے اور آپ کے ساری محنت جو ہے وہ ایک یا دو ویک کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے اور یوٹیوب کسی اور کی ویڈیوز اٹھانا شروع کر دیتا ہے اور آپ کے جو سبسکرائبر ہیں پھر وہ ان کی ویڈیوز رہنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کی ویڈیوز کو چھوڑ جاتے ہیں تو یوٹیوب جو ہے نا وہ فل ٹائم جوب ہے آپ کو ہر وقت سوچنا پڑتا ہے کہ اب کیا کانٹینٹ بناوں اب کیا کروں اور کمپیٹیشن اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ میں اگر اپنے ہزبن کے ساتھ ویڈیو بنا رہی ہوں کل دوسری یوٹیو بار بھی اپنے ہزبن کے ساتھ ویڈیو بنانا شروع کر دے گی میں اگر کچن میں جا کے کام کر رہی ہیں دوسری یوٹیوبر بھی لیکن کیونکہ یہ کمپیٹیشن ہے سب لوگوں کو ویڈیوز چاہیے ویڈیوز پر ارننگ آتی ہے ویڈیوز نہیں آئیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ویڈیوز بنانے کا تو سب دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے آج کل کس کی ویڈیوز آتا ہٹ جا رہی ہیں تو پھر لوگ سب اس کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ اب میں نئی چیز کیا کروں کہ لوگ میری ویڈیوز دیکھیں لوگ میرے سے تو بس سنسیرلی سے کام کریں جو بھی کام آپ کریں سنسیرلی سے کریں امانداری سے کریں اور عجر جو ہے نا وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں اللہ پاک بہترین عجر دیتا ہے لوگ نہیں دے سکتے آپ لوگوں کو تو یہ تھا آج کی ویڈیو کا موٹو آئی ہوگا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ سب لوگوں کے لیے بھی دھیر ساری دعائیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائکو شیئر کر دیں چیز بوری لگی ہے تو اس کے لیے معذرت ملیں گے نیکس ٹوڈیو میں تب تک لیے رکھیں گے اپنا دھیر سارا خیال اللہ حافظ